پر موجود ہوتے تو ایسے ہی اس سس کو پروٹوکول دیتے جیسے ہم دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ کوئی چھوٹا کام کر کے نہیں آیا ہے یہ حضور کی ختم نبوت پہ پہرے دے کے آیا ہے نعرے تکبیر نعرے رسان عظمت مصطفیٰ لوگوں ختم نبوت پہ پہرے دینا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے آؤ میں اس موضوع کو زیادہ طوالت میں نہیں لے جاتا میں نے آگے موضوع کو سمیٹ نبی ہے سنیں گا میرے بھائیوں ہم کتنے علماء ہیں یہ علامہ صاحب آپ بھجبر ہی سے جو ہے علم دین حاصل کیا اور پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں آپ کے کتنے شغیر دوں گے جنہیں فکر پڑھی ہوگی حدیث پڑھی ہوگی تفسیر پڑھی ہوگی سرف نہ پڑھی ہوگی پچاس ساٹھ ستر سال انہوں نے دین کی خدمت کی ہے لیکن اتنا بڑا مقام نہیں ملا علامہ صاحب تفسیر فرما ہے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں اتنا بڑا مقام نہیں ملا میں سن انی سو سن انی سو نوے سے میں خطابت کر رہا ہوں میٹرک میں تھا میں نے تقریر اور باز شروع کیا تھا آج تک کرتا رہا ہوں اتنی شان و شوقت نہیں ملی بڑے بڑے علماء جن کو ہم بچپن میں سنتے تھے اور آج تک ان کو شر رہے ہیں یہ شان یہ شوقت نہیں ملی اور کتنے مدرسے بنانے والے پچاس پچاس مدارس بنانے والے یہ شان نہیں ملی علماء کی شان ہے عزت ہے آن ہے پان ہے مرتبہ ہے لیکن دوستو اتنی شان نہیں ملی جتنا ایک ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بابے کو رب زلچلال نے چند سالوں میں تھوڑی سی مدت میں شان مقام مرتبہ اور شوقت اتا فرمائی ہے دوستو بس آٹھ دس سالوں کی بات ہے نا یوں آئے اور جو چلے گئے جو آئے اور جو چلے گئے لیکن جب نماز جنازہ دیکھی دیر کروئے لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوئے ہیں آپ نے کہا حضور امیر المجاہدین یہ چند سالوں میں اتنی شان فرمائی چھلے ہو یوں سنو میں نے کوئی عام کام نہیں کیا ہے مصطفیٰ کی عصت میں اور ختم نبیوت پہ پیرا دیا ہے اور بتایا ہے جورپ کے عوانوں کا مطلع کو گستاخ نبی کو دھیرت مسلم زندہ ہے میکا جسپہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمت خنرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نارے رسالہ نارے خلافہ نارے حیدری عظمت مصطفیٰ حضور کی ختم نبوت یہ اعتقاد ہے یہ ایمان ہے آقا پاک کی ختم نبوت میں کوئی شک کرے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا مردہ غلام قادیان اس کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے اس کے کفر میں جو شک کرتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا اگلی بات بھی سنیے یہ فتوے یہ کسی پر حلال حرام یا کفر کا یا اسلام کا ایمان کا کوئی فتوہ سادر کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ کسی وڑیرے اور زمیندار کا کام نہیں ہے یہ مستنات مفتی ہو عالم دین ہو اللہ پاک نے اس کے قلم میں بھی سقاحت رکھی ہو اور دماغ کے اندر بھی سقاحت رکھی ہو اور تمام معاملات اس کے سامنے پیان کیے جاتے ہیں اپنا موقف دیا جاتا ہے فریقین کو سنا جاتا ہے اور اس کے بعد محتاط انداز کے اندر اس کے جو ہے وہ قلم کی نوک سے جو ہے وہ فتوہ سادر ہوتا ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی فتوہ آئے کسی عالم کے پاس کسی مفتی کے پاس دوست کو چاہیے ہر جہد دیکھے ہر حوالے سے دیکھے ہر معاملے کو وہ دیکھے اور جتنی گہری نگاہ ایک عالم اور مفتی کی ہونی چاہیے تب اس کو افتاق کا قلم سنبھالنا چاہیے پہلی سرج یہ ہے کہ وہ طرف دار نہ ہو کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے اپنا ہے تو فتوہ ماف پرایا ہے تو فتوہ تھی مارے دوسری بات اس کی گہری نگاہ ہو تمام کے تمام معاملات پر وہ نگاہ رکھنے والا ہو کہ یہ جیت ہے یہ معاملہ ہے اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے اور اس مسئلے پر چاہے وہ مسئلہ عقائد کا ہے یا مسئلہ فقہ کا ہے تمام کی تمام جو اس کی جزیات ہیں اس پر نگاہ رکھنے والا ہو اور پھر جو ہے قرآن و حدیث سے استدلال کا اندھاغ بھی سمجھتا ہو اور پھر وہ استدلال کرنا بھی جانتا ہو تو ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد وہ ایک فتوہ صادر کرے گا اور پھر وہ غور کرے گا کہ جو معاملہ میرے سامنے آیا ہے کیا اس کی کوئی اور تعویل ہو سکتی ہے اس کی کوئی توزیح ہو سکتی ہے ایک مسئلہ ہے جو بازاہر کفر نظر آ رہا ہے لیکن اس کی کیا کوئی اور تعویل ہے کوئی اور اس کا جو ہے وہ توزیح کی جا سکتی ہے کہ اس ایسا ہو تو یہ کفر میں نہیں آتا اگر ایسا ہو تو یہ کفر میں نہیں آتا اگر نیت سے ہو تو یہ کفر میں نہیں آتا ارادہ یہ ہو تو یہ کفر میں نہیں آتا معاملات ایسے ہوں تو اگر اور کوئی توزیحات کر سکتا ہے تو توزیح کی طرف جائے تعویل کی طرف جائے اور ایسا کرے کہ ہر حال میں اپنا کلم کفر سے روکے رکھیں اور اگر سارے دروازے بند نظر آئیں سو کے سو دروازے بند نظر آئیں تو پھر اپنا فتوہ سادر کریں یہ بڑی محتاط بات ہوتی ہے کسی کے ایمان پر حملہ کرنا اور کسی کو کافر قرار دینا میرے بھائیو آج جس کا ذاتی دشمنی ہوتی ہے وہ فتوہ سادر کر دیتا ہے اپنے تعلقات ہو پڑیں خود جو ہے ہمیں خوشی بھگتاتے رہیں خود جو ہے ہم سینے سے لگاتے رہیں ہم مسلمان ہیں اور کوئی اور بندہ اگر کسی اچھے مقصد کے لیے تبلیغ دین کے لیے کلمہ پڑھانے کے لیے نیک مقصد کے لیے محس ایک عالم دین ہے اور اگلے بندے کو دین سکھانے کے لیے یا دین کی طرح مائل کرنے کے لیے اس کو دعوت دیتا ہے میرے آقا پاگ نے ابو چال کو دعوت دی ابو لاب کو دعوت دی ان کے دروازوں پہ چل چل کے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے رہے اور اسی طرح میرے آقا پاگ نے منافقین کو دعوت دی یہودیوں کو دعوت دی نصارہ کو دعوت دی فتر لگاتوں کے نعوذ باللہ میرے بھائیوں عقل کے ناخل لینا چاہیے سوچنا چاہیے ہم ساتھی انات کے لیے لوگوں کے ایمان سے کھیل جاتے ہیں اور تفر کے میرے آقا پاگ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی نے کسی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک ضرور ہو جائے گا یا تو اگر وہ کافر تھا جس کو کہا گیا تو وہ کافر ہے اگر وہ کافر نہیں تھا تو فترہ خود پہ لہوٹ آئے گا اب اس طرح اگر بے سوچے سمجھے عام بندے بھی فترہ دینے لگ جائیں گے تو میرے بھائیوں اسلام کا تو پیڑا خرق ہو جائے گا جس کا جلیے جل میں بوغ ہے وہ کافر ہو جائے گا جس کے تعلق ٹھیک نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا جس کے رشتداریوں میں درار ہے وہ کافر ہو جائے گا جو ہمارا پیارا ہے وہ ہمارا پیارا ہو جائے گا نہیں میرے بھائیوں سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اس طرح نہیں کہ انہیں باہ کسی پہ فترے لگاتے چلے جائیں الحمدللہ 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 امیر المچاہدین کے واس سے پہلے آپ کے خطاب سے پہلے آپ کے گلگلے سے پہلے آپ کے نوچوانوں کے پیتار کرنے سے پہلے 1974 ہی میں قوم تھے علماء این سنت تھے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پہ پہلا دیا تھا اور علامہ شامد نورانی کو کرونوں میں تولنے کی کوشش کی تھی فرمایا ہم پہلے مدینے کی گلی میں بیگ سکے ہیں 1954 سے لے کر 1974 تک تحریک ختم نبوت کے لیے داستہ دار قربانیہ دینے والے قوم تھے آل سنت بچماعت تھے اور میرے بھائیوں سنیے گا مرزا قادیان نے للکارہ تھا تو کس کو للکارہ تھا پاہچ بارے گولا حضرت پیر میرے علی شاہ کو للکارہ تھا آپ بھائے آپ بیٹھیں آپ نے سینہ دیا اور بتایا وہ نہیں آئے گا اگر آ چاہتا آج میرے علی نہ بولتا قلم کو کہتا قلم لکھ قلم خود اٹھتا اور لکھتا چلا جاتا لوگوں نے کہا انتنا بڑا دعویٰ فرمایا میرا دعویٰ نہیں تھا اگر ملتا اس رات مجھے کہتا میرے علی ختم نبوت پر تلال دینے کے لیے مردے سندہ کر کے دکھا میں مردے بھی سندہ کر کے دکھا دیتا میں جب گولا کی تھردی سے چلا تھا حضور نے مجھے دیدار کرایا میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مہر علی میرا ہاتھ تیری کمر پہ ہے جاہ دعویٰ کرنا تمہارا کام ہے کر کے دکھانا ہمارا کام ہے میرے بھائیوں سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے میں ذاتی معاملات کے لیے فتوے نہیں چھڑ دینے چاہیے بہرحال صلو الحمدللہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے حضور کی ختم نبوت میں جو شک کرتا ہے ہم اسے بھی مسلمان نہیں سمجھتے قلبی ہمارا نعرہ یہی تھا آدمی نعرہ یہی ہے تاجدار ختم نبوت اور حجہ کے زندہ پاسندہ باتے بار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر و کبیرہ لتؤمنوں باللہ و رسولہ حضور پر ایمان لانے کے لئے آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے دو بہت کہیں تے پانچ میٹھ ٹھیک ہیں دا پانچ میٹھے تھپاں چلی سبحان اللہ بہو لمبا بہو لمبا نا کرے یہ شروع تقریر کرے دا بیاں شروع چھے یہاں شروع بیچے وہ کہے دا بیاں میں تقریر آج کل کرے دا بہتانے یہاں ریت کرنی ہو بے نا انہوں تے گھنٹا چالی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اصل فکر کی ضرورت ہے بہیک منہ انطلاق کریں دا انہوں پر وہ علمان سروین دا عالم آوے تے پہتی چالی میں انہیں کھڑی لگتے تقریر کرے مٹھی بھریندہ تے گھر ہی نکلا گیا میرے بھائیو کوم نکے ملا کوم نکے ملا تا اس واسطے بندہ آوے تا کوئی عقید دیگال سمجھاوے کو عمل دیگال سمجھاوے لے تؤمنو باللہ ورسولہی ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے ایمان کھین نہ ہوندہ میں آخری یہ سوال نلگال کریں دا بھی ہم کہ آقا پاک علیہ السلام دی اطاعت اور اتباہ ضروری ہے جو بندہ مسلمان اکویندہ اور میرے آقا پاک علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل نہیں کریں دا وہ بندہ کیری گلد حضور دا نوکر اور غلامیں اثار معاشرے دے اندر ہک رنگ ہوندے نا ہک رنگ ہوندے نا رنگ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے سبغت اللہ ادھیاں تفسیرہ بہن ساریاں سبغت اللہ تو مراد حضور دی ذاتی ہے اللہ کا ہر رنگ حضور کی ذات میں نظر سوائے معبودیت کے اللہ پاک علا ہے شانِ علویت اے صرف ذاتی ہے اے اطائی نہیں ہو سکتی ہے شانِ علویت اے اللہ پاک دی واسد خاص ہے اللہ پاک نے اس رنگ تو علاوہ ہر رنگ حضور نو اتا فرمائے سبغت اللہ اللہ دے رنگ تو مراد حکےوی ہے کہ انسان دبول چال اٹھن باون ہر رنگ دے اندر خدای رنگ نظر آوے قرآن دا رنگ نظر آوے تے سونے محبوب کریم علیہ السلام دی